اسلام علیکم میں اللہ علیہ وسلم سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کہتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے اپنی ویکنڈ روٹین شیئر کر رہی ہوں جو کہ بارشیں اللہ تعالی نے کھل کے رحمتیں برسائیں ہیں اور یہ ہے جی تقریبا تقریبا میری ایوننگ ہی روٹین تھی آج سردی اور شام جلدی محسوس ہونے کی وجہ سے ہم نے چار بجے تک کی تقریبا چائے بنا لی اور ساتھ جی میں نے منگوال یہ نمک پا رہے کیونکہ سموسے اور یہ چیزیں ڈیلی ڈیلی کھا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جی آج کوئی ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور مجھے نمک پا رہے بہت پسند تھے تو میں نے کہا چلیں جی یہ منگوالتے ہیں جی الحمدللہ سے چائے ہم نے انجوائے کی بہت تیز وارش تھی اور تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ملا تو میں اور ابھی چلیں گے گروسری کرنے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منتری گروسری تو میں ہر مہینے کرتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن اس طفعہ رمضان کی آمد آمد ہے اس لیے رمضان کی گروسری تھوڑی سی زیادہ کرنی تھی اور یہ تھا کہ ذرا ٹائم پہ کر لیں ہر چیز گھر میں ہونی چاہیے تاکہ رمضان میں ہمارے پاس ہر چیز گھر میں آویلیبل ہو تو ہماری کیٹ ویرہ کتنے چکر نہ لگانے پڑیں اور آرام سے ہم رمضان کا جو اصل مقصد ہے عبادات کرنا وہ ہم کر سکے نہ کہ ہم بھاگ بھاگ کے اپنی چیزیں پوری کرتے رہیں روٹین میں تو فروٹ ویرہ آپ کو پتہ ہے فریش آ جاتا ہے چکن گوشت جو بھی چیز کھائیں لیکن اس طرح کی جو ہماری منتھلی ہوتی ہے نا وہ کوشش یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں لاکے صاف کرنی ہیں وہ لاکے صاف کر لیں جنہیں روست کر کے میں نے بنانے ہوتے ہیں مسالوں کو میں نے پاورڈر بنا کے انہیں سیف کرنا ہے ان کو کر لوں باقی ان کی تقریبا جہاں سے میں کیشن کیری سے کرتی ہوں گروسری ان کی ہاتھ چیز صاف ستری ہی ہوتی ہے اور جی الحمدللہ سے میں نے ساری گروسری کی وہاں میں نے اس لیے نہیں ویلوگ بنایا تھا کیونکہ بہت زیادہ رش ہے رمضان کی وجہ سے یقین کریں بارشی تو ہم نے کا کوئی اتنا زیادہ خاص نہیں ہوں گے لوگ نا تو چلتے ہیں جلدی فری ہو جائیں گے لیکن بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے پھر ہم ایک تو میں ویلوگ نہیں بنا سکی اور دوسرا سچی جو بات ہے کہ اگر میں ویڈیو پر توجہ دیتی رہوں تو پھر میری گروسری میں کئی چیزیں ہر مہینے رہ جاتی ہیں تو اس صفحہ میں نے سوچا نہیں جی پوری اٹینشن کے ساتھ ہم نے کرنی ہے گروسری اور اسی طرح جی میں نے ساری گروسری کمپلیٹ کی کیچپ گھر کیچپ اس صفحہ میں نے ڈبل لے لیے تھے دالوں میں بھی چنے لوبیا لیا ہے اور ایک میں نے موں کی دال لیے تھی کیونکہ رمضان میں نہ بس بچے تھوڑی سی سیری میں چیز کھاتے ہیں افتاری میں بھی ہمارے گھر بہت کم ہی کھانا بنتا ہے افتاری اتنی ہیوی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم کھانا نہیں کھاتے تقریباً سیری ہوتی ہے جو ہم لازمی کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بچوں کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اچھا سا بنا دے تھوڑا سا بنائیں لیکن وہ چیز بنائیں جو ہم کھا لیں تو اس لیے میں نے کہا دالیں وغیرہ لینے کی کوئی زورت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں نے باقی جو ساری چیزیں تھی یقین کرے کھجورے تک میں نے ہاتھ چیز لے لی تھی اسی وجہ سے کہ ہزبنٹ جواب کرتے ہیں صبح وہ آفیس جائیں تو واپسی پہ پھر صرف وہ دودھ وغیرہ دے ہی اور فروٹ وغیرہ یہی فریکش چیزیں ہوتی ہیں جو لے آئے منتھلی تو میری الحمدل اللہ سے ایک شروع سے روٹین ہے کہ میں پورے منتھ کی گروسری گٹھی لے لیتی ہوں اور اس منتھ بھی ایسے ہی گیا تھا بس کچھ چیزیں ایکسٹرا لیں ہیں جو رمضان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس حساب سے چنے لوبیا ڈبل لیا اور خجوریں میں نے کافی قسم کی لی ہیں یہ داراصل نہ میرے وی لاغ میں آپ کو شاید کچھ چیزیں شو نہیں ہو رہی ہیں کیمرے کو میں نے داراصل ٹرائپورٹ پہ لگایا ہوا تھا تو ویڈیو بنا رہی تھی آپ کے لیے لیکن نیکسٹ کلپ میں آپ کو شو ہو جائے گا الحمدللہ سے ضرورت کی ہر چیز لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کریں اور سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں یہ بابرکت ماہینہ ہے اس مہینے میں آپ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نہ ایک دفعہ ہمیں اپنے دلوں کو بلکل صاف کرنا چاہیے اس میں بغز کینا نہیں رکھنا چاہیے اور سب سے زیادہ بری عادت جو لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے یا اس میں کوئی اچھائی ہے تو پلیز اس کے موں پہ کہہ دیں ہو سکتا ہے وقتی وہ بات اس انسان کو بہت بری لگے لیکن وہ بات اگر آپ کچھ مہینے تک اس کی کمر کے پیچھے کرتے رہیں اور وہ باتیں کریں جو اس میں نہ بھی ہوں تو اس سے میرے خیال میں اس انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ لکھتے جاتے ہیں اس لیے ان باتوں سے آوائیڈ کریں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والی اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ہماری زبان ہے کیونکہ یہی زبان ہمیں وہ بڑے بڑے مثال دیتے ہیں کہ تخت بھی دکھاتی ہے اور وقت بھی دکھاتی ہے تو اس لیے پلیز اسے کنٹرول کریں اور امید کرتی ہوں میری ان باتوں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی بلکہ جو حامیہ میرے اندر یا آپ میں سے کسی کے بھی اندر ہیں آخر ہم انسان ہیں اور انسان گلتی کا پتلا ہے تو ہم انہیں سب سے پہلے اپنے اندر کی کمیاں جو ہیں خرابیاں جو ہیں انہیں درست کریں نہ کہ باقی کسی کے بارے میں ہم باتیں کریں بس یہی گھرے لو ساری چیزیں وغیرہ لیں آپ انشاءاللہ تھوڑا سا اپنی روٹین پہ آنے کی کوشش کر رہی ہوں تھوڑی سی طبیعت بھی بہتر ہو رہی ہے اور آپ سے شیئر کیا تھا کہ میرا بلکل ینگ بھانجا فوت ہو گیا تو وہاں ذرا آنا جانا رہتا ہے لیکن آپ تھوڑا گھر کو دے رہے ہیں رمضان کے وجہ سے ٹائم چیزیں وغیرہ لینا یہ سب کچھ اب بچوں کے ذمہ تو نہیں ہے یہ میں نے اور ہزبینڈ نہیں کرنا ہوتا ہے اور یہیں سے اس طفعہ میں نے گٹھا ہی آلو پیاس ٹرمارٹر وغیرہ یہ چیزیں لے رہی تھی آلو میرے باہر رہ گے تھی اس لئے جگہ شونی ہوں گے آپ کو باقی یہ ہے کہ چکن اور گوشت وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی لیتے رہیں گے جو چیز ضرورت پڑے گی لیکن یہ ہے کہ کچن کی جو گروسری تھی وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کریں اور پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کی سپیشلی توفیق عطا کریں آمین یہاں جی تقریباً ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا شدید بارش تھی ہفتے کی رات کا ہی یہ وی لاغ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ سنڈے کی پھر میں آپ سے ساتھ ساتھ روٹین شیئر کرتی ہوں نیکسٹ اس میں اسی وی لاغ میں لیکن بہت تیز بارش تھی اور میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا تھا تو ابھی کہتے ہیں کیا کھانا ہے کچھ آرڈر کر لو پہلے ہم نے کہا آرڈر کر لیتے ہیں کیونکہ بیٹی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور پھر جی انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ نہیں ہم جا کے چیزی ایس پہ ہی کچھ کھاتے ہیں باہر ہی چلتے ہیں تو میں نے کہا چلے پھر صحیح ہے ہم نے انڈرائیو کی اور ہم پہنچ کے کمرشل مارکیٹ بارش بہت زیادہ تھی لیکن رش بھی اتنی ہی زیادہ تھی موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا الحمدللہ سے دوبارہ سردی واپس آگئی تھی رمضان شریف کی آمد آمد ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بس دل یہی کہتا ہے کہ تھنڈا تھنڈا سا موسم ہو لیکن الحمدللہ سے اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے شدید گرمی کے بھی روزے الحمدللہ سے پورے رکھے اور یہاں ہم نے آرڈر کر دیا تھا اور ہمارا آرڈر آپ بھی چکا تھا تو اب حبی کی ہمیشہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہی پیزے کو سرف کرتے ہیں کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے بچے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے میں تو انہیں کہتی ہوں آپ تو گھر میں بھی ایسے ہی ہو یا وہ میں کبھی ہستی ہوتی ہوں کسی کی شادی پہ چلے جائے نا میں بھی شرمار ہی ہوتی ہوں اب تو ٹیبل والی سیٹنگ شروع ہو گئی ہے نا کہ آپ کو ٹیبل پہ ہی سب کچھ مل جاتا ہے لیکن جب بوفے ٹائپ ہوتا تھا نا تو میں اکثر ہی بھوکی گھارہ آجاتی تھی میں بھی شرماتی تھی اور بچے بینی گشٹال کے کھاتے تھے اور ہم گھار آکے یہ راستے میں دوبارہ رکھ کے کھانا کھاتے تھے تو میں نے کہا یاد یہ تو اپنے پیسوں کا ہے لیکن پھر بھی میرا ذرا دھیانہ ویڈیو کی طرف ہوتا ہے ہر بارحال ہم نے پیزا ویڈا انجوائی کہ ہم گھار آئے اور کھار آئے تو آگے یہ دیکھنے یہ بے ہوش ہوا پڑا ہوا تھا مجھے اتنی جگو کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں ہیٹر آن چھوڑ گئی تھی سردی کی وجہ سے لیکن یہ بھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہیٹر آن ہیں دونوں کمروں میں بچے ہیں جگو اور بیلا میری چھوٹے والے بچے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا بجلی ہے شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے کچھ نہ ہو جائے لیکن جب میں باقتی گھار آئی اور دروازہ کھل کے اندر دیکھا اور جگو کو ایسے سوئے بھوش دیکھا مجھے اتنی ہسی بھی آئی اور اتنا پیار بھی آئے ہیں تو میں نے کہا میں بھی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ جگو کو دیکھیں کیسے مدھوش پڑا ہوا ہیٹر کے آگے یہ بھی ہمارے گھر کی قسم سے وخری رون کے ہیں بہت ہیپ مزے کی چیزیں ہیں یہ دونوں بھی حالانکہ جب موسم چینج ہو رہا تھا تو جگو نے بیڈ پر سوفی پر بیٹھا بلکل چھوڑ دیا تھا زمین پر تھا لیکن سردی کی وجہ سے یہ بھی اب بھیٹھر کے آگے سو رہا ہے اور یہاں جی آپ سے میں نے شیئر کرنا تھا یہ واقعہ تو ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ہوگی اچانک سے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مطلب موٹا تھا آدھا انچ تقریباً اس کا چڑائی تھی موٹا ہونا یعنی کہ اتنا یہ تھا اچانک سے ایسے لگا جیسے کچھ گر ہے نا کچھ ٹوٹا ہے اور جب ہم نے دیکھا تو اس کا کچھ پیس ٹوٹ گیا اور درار آئی یعنی کہ اور اس کے بعد ایک دن اور گزرا تو یہ پورا ہی ٹوٹ گیا تو پھر سنڈے کا دن تقریباً لیٹ اٹھے راشتہ کیا اور میں اور ابھی چلے گئے کیونکہ ہم نے ٹیبل کا ٹاپ بنوانا تھا اور اس دفعہ میں نے ابھی کا دل تھا دوبارہ شیشے والے ہی بنوانا لیتے ہیں اور اوپر کوئی ڈیزائننگ ویارا کرواتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے اتنا موٹا اتنا اچھا والا شیشہ لیا تھا اور اچانک سے ایسے ٹوٹا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا وجہ ہوئی ہے اس وجہ سے نا مجھے بہت دکھ ہوا کوئی چیز لگ جائے کسی طریقے سے ٹوٹ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے اور اگر پڑے پڑے کوئی چیز کریک آ جائے یا ٹوٹ جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے اچانک آپ کو کسی چیز کے ٹوٹنے کے آواز آئے ایسے اچانک سے آواز آئے کہ کچھ ٹوٹا ہے اور بندہ دیکھے کہ کیا گرہ یا کیا ٹوٹا اور کوئی شیشہ ہو تو دکھ تو ضرور ہوتا ہے اور مجھے بھی اس طرح اپنے ٹیبل کے اس ٹاپ کے ٹوٹنے کا بہت دکھ تھا کیونکہ میں نے بہت شوک سے یہ فنیچر بنایا تھا اور سپیشلی یہ ٹیبل بنایا تھا بارہر اللہ کے ہر کام میں شاید کوئی بہتری ہی تھی تو یہ نقصان ہوا میں کسی بڑے نقصان سے بچ گئی اور فائنلی جی پھر ہم نے یہ بنوا لیا اس کا ٹاپ بلیک کلر میں ہی کیونکہ میرے فنیچر کا بلیک ہی کلر تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ضرور بتائیے گا کہ اس کی لک آپ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے تو بہت پسند آیا تھا ماربل سٹائل میں تھا اور یہ پر لہسانی کہہ رہے تھے اس شیٹ کا نام ہے تو فائنل لک آپ دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ آج کی شیرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بات سکوں اپنا خیار رکھیں مجھے تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ